ہلو فرنڈ سمارٹ نیٹنگ چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواغت ہے چلیے فرنڈ آج ایک نیو ڈیزائن بنائیں گے جس کو بنانے کے لئے یہ میں نے دو کلر کی بھول لی ہے دیکھئے یہ وائٹ کلر ہے اور یہ پرپل کلر ہے تو ان دو کلر سے میں رانی کلر ہے یہ دو کلر سے میں آپ کو ڈیزائن بنا کر کے دکھاؤں گی اس ڈیزائن کو آپ جو ہے بچوں کی فروگ پہ ڈال سکتے ہیں اپنی کارڈیگن پہ ڈال سکتے ہیں اور بی بی کارڈیگن پہ ڈال کر کے بنا سکتے ہیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لئے جو ہے چار کے ملٹیپل میں فندے لے کر کے ایک فندہ ہم نے ایکسٹر لینا ہے چار کے ملٹیپل میں فندے لے کر ایک فندہ ہم نے ایکسٹر لینا ہے تو ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ سیٹ آ جائے گا تو دیکھئے اس میں اس کو بنانے کے لیے دیکھئے میں نے جو ہے شیئے سلائیاں جو ہے اس طرح سے سیدھی سیدھی کی ہیں جیسے ہم جو ہے دھاریاں بنتی ہیں شیئے سلائیاں میں نے بنا لی ہے اور ایک سلائی اُلٹی اور ایک سیدھی اس کے اوپر کی ہوئی ہے اب آئیے ڈیزائن سٹارٹ کرتے ہیں ڈیزائن کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم سیکنڈ کلر اپنا جوائنٹ کریں گے اس میں ایک فندہ اتارا تین فندے ہم نے اس کے بنانے ہیں اس طرح سے تین فندے اس کلر کے بنائے ایک فندہ پھر سے اس ہم نے اتارا دیکھئے دس نمبر کی میں سلائی یوز کر رہی ہوں اس میں ایک فندہ اتارنے کے بعد تین فندے پھر سے ہم نے اس کلر سے بنانے ہیں پھر ایک اتارا اور تین فندے پھر سے ہم نے اس کلر سے بنانے ہیں پھر ایک اتارا اور تین فندے پھر سے ہم نے اس کلر کے بنانے ہیں اس طرح سے پھر ایک اتارا اور تین اس کلر سے بنانے ہیں مطلق کی بائٹ کا ایک اتارنا ہے اور دوسرا کلر جو ہم نے جوائنٹ کیا ہے اس کے ساتھ تین فند ہی ہم نے بنا لینے ہیں تو اس طرح سے ہماری فرسٹ رو کمپلیٹ ہو جائے گی اب دیکھئے سیکنڈ رو میں ہم نے کیسے بنانا ہے جو اتارا ہوگا فندہ تو ہم اتاریں گے اب سیکنڈ رو بھی تین فندوں کی سیدھے کی کریں گے دیکھئے ایک دو تین تین فندے ہم نے سیدھے بنانے ہیں اور اس اتارے ہوئے فندے کو اتار لینا ہے پھر دھاگے کو اپنی طرف کریں گے اتارے ہوئے فندے کو اتارنا ہے دھاگہ پیشے کریں گے اور تین فندے ہم اٹھے بنا دیں گے سیدھے بنا دیں گے پھر دھاگہ اپنی طرف کریں گے ایک فندہ اتاریں گے دھاگہ بیک سائیڈ اور تین فندے ہم سیدھے بنیں گے اس طرح سے ہماری سیکنڈ رو بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اب دیکھیں نیکس ٹائم ہم نے یہ والے فندے بننے ہیں اب وائٹ کلر سے بنیں گے ایک فندہ ہم یہ بھی بن لیں گے اس طرح سے اب اس کلر کے فندے کو اس طرح سے اتار لینا ہے اور یہ والا فندہ بننا ہے یہ اتارا ہوا فندہ جو ہم اتارتے آئے ہیں اسے بھی ہم نے بن لینا ہے اور ایک اس سائیڈ کا ایک اس سائیڈ کا اس کے ساتھ بن لینا ہے دیکھیں اسے اتاریں گے اور اسے بنیں گے پھر اسے بنیں گے پھر اسے بنیں گے مطلب کی تین فندے ہم بنیں گے پھر اس کو اتارنا ہے اور تین فندے ہم نے پھر سے بائٹ کلر سے بننے ہیں پھر اسے اتارنا ہے اور تین فندے ہم سیدھے بنیں گے پھر اسے اتاریں گے تین فندے ہم سیدھے بنیں گے تو اس طرح سے ہم نے بناتے ہوئے جانا ہے اور ہمارا ڈیزائن جو ہے اوپر اوپر بنتا جائے گا دیکھیں اس طرح سے ہمارا جو ہے ڈیزائن بنتا جائے گا تھوڑا سمیں اوپر آپ کو اتا دیتیم پھر سے اب سیکنڈ رو دیکھیں کیسے بنانی ہے ہم نے اس کے پھر ہم ایسے بنائیں گے سیدھا اسے اتاریں گے پھر بیک سائیڈ دھاگا کریں گے ان تین فندوں کو سیدھا بنیں گے پھر اپنی طرف دھاگا اسے اتارا پھر بیک سائیڈ دھاگا ان تین فندوں کو سیدھا بنا پھر اپنی طرف اسے اتارا پھر بیک سائیڈ ان تین فندوں کو سیدھا بنا جیسے ہم نے پہلے دوسرے کلر میں بنایا ہے ویسے ہی ہم اس کلر میں بھی بنائیں گے وائٹ میں اسے اتارا دھاگے کو بیک سائیڈ کیا اور تین فندے سیدھے بنے پھر اسے اتارا دھاگے کو اپنی طرف کر کے پھر بیک سائیڈ کیا دھاگے کو اور تین فندے ہم نے سیدھے بنائے پھر اپنی طرف پھر اتارا اور دو فندے ہمارے لاسٹ میں بچے ہیں انہیں ہم اس طرح سے بنا لیں گے دیکھیں اب ہمارا آئے گا اس کلر کے دھاگے کے ساتھ دو لائنیں پھر اس کلر کے دھاگے کے ساتھ اسی طرح سے ہم نے اسے کمپلیٹ کرتے ہوئے جانا ہے تو تھوڑا سا میں بنا لیتی ہوں فائنل آپ کو بتاؤں گی کیسا بنا ہے بنا کر کے پورا کیسے دیکھے گا یہ دیکھیں فرینڈز یہ دیزائن جو ہے اس طرح سے بنا کر کے کمپلیٹ ہوگا ایک بار میں پھر سے آپ کو بنا کر کے دکھا دیتی ہوں دو سلنیا دیکھیں فرسٹ فندہ ہم نے اس طرح سے اتارنا ہے دو اس فندے کو ہم اس طرح سے اتاریں گے ایک دو تین تین فندے ہم نے بنائے اور اس فندے کو اتار لیا پھر تین فندے بنانے ہیں سیدھے اور چوتھے کو اتار لینا ہے پھر تین فندے سیدھے بنانے ہیں اور چوتھے فندے کو اتار لینا ہے پھر سے تین فندے سیدھے بنانے ہیں جب ہم بائٹ کلر کی رو بنائیں گے تو اس طرح سے اس فندے کو اتارنا ہے پھر تین فندے سیدھے بنائیں گے اور اس کلر کے فندے کو اتاریں گے پھر تین سیدھے اسے اتاریں گے اور دو لاسٹ میں اس طرح سے بنے جائیں گے تو سیکنڈ رو دیکھئے پھر سے ایک اتارا اور اسے ہم نے سیدھا بننا ہے پھر دھاگے کو اپنی طرف کرنا ہے اس فندے کو اتارنا ہے اتارے ہوئے فندے کو ہم اتار لیں گے دھاگے کو ویک سائیڈ کر کے ایک دو تین فندے جو ہم نے تین فندے سیدھے بنے تو وہ یہاں سے بھی ہم نے الٹی سائیڈ سے بھی تین فندے سیدھے ہی بننے ہیں اور پھر دھاگے کو اپنی طرف کرنا ہے ایک فندہ اتار لیا پھر دھاگہ ویک سائیڈ کریں گے تین فندوں کو سیدھا بنیں گے اس طرح سے پھر دھاگے کو اپنی طرف کریں گے ایک فندہ اتار لیں گے تین فندے بھن لیں گے پھر دھاگہ اپنی سائیڈ ایک فندہ اتاریں گے بیک سائیڈ تین فندے بھنیں گے تو اس طرح سے سیکنڈ رو ہماری کمپریٹ ہو جائے گی اسے اتارا بیک سائیڈ کیا دھاگے کو وہ تین فندوں کو ہم نے سیدھا بھن لیا پھر آگے کیا اتارا پھر دو فندوں کو ہم نے سیدھا بھن لیا اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے دوسرا کلر لگانا ہے تو دوسرا کلر لگانے کے لئے ایک فندہ ہم نے اس کلر کا اتار لینا ہے اب جو بیچ بالا فندہ ہے اسے بھی ہم بھنیں گے اور ایک اس سائیڈ کا اور ایک اس سائیڈ کا اس کلر کے ساتھ بھنیں گے اب جو وائٹ کا ہے اسے ہم اتاریں گے پھر تین فندے ہم اس کلر سے بنائیں گے اور یہ بائٹ کا اتاریں گے پھر تین فندے ہم اس کلر کے بنائیں گے پھر بائٹ کا اتاریں گے پھر تین فندے ہم اس کلر سے بنائیں گے پھر بائٹ کا اتاریں گے اور تین فندے ہم اس کلر کے بنائیں گے پھر بائٹ کا اتاریں گے تو اس طرح سے ہمارا جو ہے ڈیزائن اوپر بنتا جائے گا آپ کسی بھی پروجیکٹ میں سے ڈال سکتے ہیں بچے کی کارڈیگن پر ڈال لیجئے چاہے اپنی کارڈیگن پر ڈال لیجئے چاہے ساکس پر ڈال لیجئے چاہے آپ کیپ پر ڈال لیجئے یہ ڈیزائن بہت ہی سندر لگتا ہے دیکھیں بنانے میں بہت ایزی ہے دو کلر میں ڈیزائن بہت ہی سندر لگے گا یہ وائٹ کلر ہے ایک اور ایک یہ رانی کلر ہے اس کے ساتھ میں نے جو ہے اس ڈیزائن کو بنایا ہوا ہے اور پھر سے ایک سیکنڈ رو اپنی کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر تین فندوں کو اٹھا بنیں گے اور اسے اتاریں گے پھر دھاگے کو بیک سائیڈ کریں گے تین فندوں کو ہم سیدھا بنیں گے سوری پھر دھاگے کو اپنی طرف ایک سا ایک فندہ ہم نے اتارنا ہے دھاگہ بیک سائیڈ اور تین فندے ایسے پھر دھاگہ ایسے پھر تین فندوں کو ہم سیدھا بنیں گے دھاگہ اپنی طرف کر کے اس اتارے ہوئے فندے کو پھر سے اتارنا ہے رونگ سائیڈ سے بھی پھر دھاگے کو بیک سائیڈ کر کے اس فندے کو ہم نے تین فندوں کو سیدھا بننا ہے پھر اپنی طرف کریں گے اتارے ہوئے فندے کو اتارا دھاگے کو بیک سائیڈ کر کے تین فندوں کو ہم نے سیدھا بننا ہے تو اس طرح سے ہم نے جو ہے اس ڈیزائن کو بنا لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پوری طرح سے آپ کو ڈیزائن بتا دیا ہے آپ اسے کسی بھی پرجیکٹ میں ڈال سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئے گا تو اگر ڈیزائن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے تینکیو